السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام حلبی کی امسیر سے آج آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں اس کی جلد نمت شے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دہاتی سے ایک گھوڑا خریدا یعنی کہ زبانی معاملہ اس سے تیہ کر لیا قیمت تیہ ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیجی کے ساتھ وہاں سے قیمت لانے کے لیے روانہ ہوئے حتیٰ کہ دہاتی کو قیمت ادا کر کے اس کے گھوڑا لے لیں جو بھی ڈیلنگ ہوئی تھی اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہوتی ہے نبوت کی رفتار اور ایک ہوتی ہے عام انسان کی رفتار تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رفتار سے چل رہے ہیں دہاتی تو پیچھے رہ گیا ابھی دہاتی پیچھے رہ گیا اور گھوڑا لیے آگے بڑھا تھا کہ اس دہاتی کو کچھ اور لوگوں نے گھر لیا اور اس سے بھاو تاؤ کرنے لگے اور انہیں خبر نہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ زبانی معاملہ جو ہے وہ تیہ کر چکے ہیں اور قیمت لانے کے لیے جا رہے ہیں اب ان لوگوں نے اس دہاتی کو جو قیمت دینی چاہی وہ اس سے زیادہ تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا معاملہ تیہ ہو چکا تھا تو یہ دیکھ کر دہاتی نے بلند آواز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کی اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجئے ورنہ سمجھئے میں نے ان لوگوں کو یہ گھوڑا بیچ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی آواز سنی اور فرمایا کہ کیا میں تم سے یہ گھوڑا آلریڈی خرید نہیں چکا ہوں پئی ہماری اور تمہاری بات ہو گئی ہے ڈیلنگ ہو چکی ہے معاملہ تہ پا گیا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ آئیم سیریس بائر میں پیسے لینے جا رہا ہوں میں پیسے لے کر واپس آتا ہوں اور تمہیں تمہاری قیمت دیتا ہوں تو دیہاتی کہنے لگا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی معاملہ تہ تو نہیں ہوا ہنڈرڈ پرسنٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں میں تم سے اس کو خرید چکا ہوں دیہاتی بولا کہ آپ اپنی اس بات پر گواہ پیش کیجئے اور مجھے گواہ بھی دو گواہ چاہی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑا بیچ دیا ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں کھڑے تھے یہ گفتگو سن رہے تھے وہ دیہاتی سے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ چکے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے فرمایا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو جبکہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب میں نے اور اس نے ڈیلنگ کی اور ڈیل تیپ آگئی تم نے تو بات کے سارے واقعے کو دیکھا ہے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم آسمان کی خبروں کے معاملے میں آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو کچھ فرمائے اس کی تصدیق نہیں کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ایمان دیکھیں نا ایمان اس واقعے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیاد عطا فرمایا کہ مقدمات میں ان کی گواہی جو ہے اس کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا سبحان اللہ کیونکہ دیہاتی نے دو لوگوں کی گواہی مانگی تھی نا حضرت خزیمہ نے گواہی دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا علماء کرام نا اس واقعے سے ایک اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا دعویٰ فرمائیں تو اس کی گواہی اور شہادت دی جا سکتی ہے بشرت ہے کہ آپ وہاں اب ایون دو کہ آپ وہاں پر اینی شاہد کے طور پر موجود نہیں تھے آپ آئی وٹنس بھی نہیں تھے لیکن حضور کا دعویٰ جو ہے وہ کافی ہے امت کے لیے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم